اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچ ایزی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبیل سکرین کو کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنے موبیل سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکرین ریکارڈ کر کے بیش سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی چیز کو انڈر لائن یا ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو میرے موبیل کی سکرین نظر آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے ایک اپلیکیشن اس کو مجھے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا پلے سٹور میں پلے سٹور اس کو ہم پریس کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے موبیل پہ اوپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ سرچنگ بار میں آپ اس اپلیکیشن کا نام لکھیں گے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یعنی اس اپلیکیشن کا نام ہے ایکس ریکارڈر سو میں نے یہ ٹائپ کر دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے سرچ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو موبیل کی سکرین پہ یہ اپلیکیشن نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ میرے موبیل میں پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ ہے اس لئے جہاں پہ اوپن لکھا رہا ہے لیکن یاد رکھیں جب آپ اس کو پہلی دفعہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ اوپن لکھا نظر نہیں آئے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی سکرین نظر آئے گی اس کے بعد جسٹ آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ یہ بٹن ہے اوپن کا یہاں سے آپ نے اوپن کر دینا ہے تو یہ ہم نے اوپن کر دیا تو اس کے بعد آپ کے موبیل پہ کچھ اس طرح کی سکرین کھلے گی یہ ایکس ریکارڈر اپلیکیشن کی ہوم پیج ہے اس کی سکرین ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے بالکل باٹم میں ایک سیٹنگ کا نشان آ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے اس سیٹنگ میں چلے جانا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو زیادہ یہاں سے کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی اپلیکیشن کی طرف سے ہی سب کچھ اس میں بائی ڈیفالٹ ہے لیکن آپ ایک دو چیزیں اس میں دیکھ لیجئے گا جیسے اس میں اس میں یہ آ رہا ہے یہ برش آ رہا ہے کیمرہ ہے شورٹ ٹچ ہے تو اس میں آپ جس چیز پہ بھی ٹک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیمرے پہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کی سکرین کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ اس برش کو کرتے ہیں یہ برش نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ برش آپ کے لیے اس لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ آپ نے جو چیز بھی ہائی لائٹ کرنی ہے یا انڈر لائن کرنی ہے تو وہاں آپ کو برش کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے آپ اس کو ٹک کر دیں اسی طرح اور یہاں پہ کسی خاص سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ اس کو جو ہے یہ نیچے جو آ رہا ہے سیٹنگ کا نشان اس میں آپ چلے گئے اور آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے اپنے موبیل کی ہوم سکرین پر چلے جانا ہے اس کو جہاں سے آپ بیک چلے جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اپنے جو موبیل کی میری اپنی ہوم سکرین ہے میں اس پہ واپس آ چکا ہوں میں جیسے ہی جہاں پہ واپس آیا ہوں تو یہ میرے موبیل پہ ایک چھوٹا سا یہ نشان نظر آ رہا ہے یہ برش کا نشان ہے میں اس کو بند کرنا چاہوں تو میں اس کو بند کر سکتا ہوں یہ میں نے بند کر دیا اسی طرح یہ جہاں پہ ایک اور یہ دیکھیں یہ اس میں ایک نظر آ رہا ہے یہ نشان سا ہے جب اس کو میں ٹچ کرتا ہوں تو یہ برائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ایسے ٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ ٹچ کیا تو اس میں یہ اپشن کھول جائیں گے اس میں جو سب سے پہلے سب سے اوپر جس میں اپشن آ رہا ہے وہ پاس کا ہے پاس کا مطلب ہے کہ جو آپ یعنی کہ کیونکہ میں اسی اپلیکیشن پہ یہ ویڈیو جو ہے بنا رہا ہوں تو اس لیے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن کو روکنا چاہتے ہیں ویڈیو کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ پاس دبا دیں تو اس لیے جب آپ آپ کے پاس یہ والی چیز کھولے گی تو اس کے اوپر پلے کا نشان بنا ہوگا یعنی کہ وہ جیسے پلے کا نشان ہوتا ہے وہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اگر اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بننا شروع ہو جائے گی تو جب وہ آپ اس کو پریس کر دیں گے تو آپ کی موبیل جو ہے وہ آپ کی جو سکرین ہے آپ موبیل پہ جو جو بھی کریں گے جو پیج کھولیں گے جہاں بھی جائیں گے وہ سب کے سب آپ کے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی آپ کی ویڈیو بن رہی ہوگی اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی آپ نے کوئی انڈر لائن کرنی ہے کوئی چیز یا کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اسی کو پریس کریں گے اس کے بعد یہ آپ جو وہاں پہ جو برش کا نشان تھا میں نے اس کو پریس کیا تو آپ باٹم میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور یہ اس کا جو برش کا ہے اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ کھل گیا ہے لائنیں کے لئے اگر یعنی کسی چیز کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے تو آپ اس کو دبائیں گے اس کو دبا کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے اس کو دبایا دبانے کے بعد میں اپنی جو انگلی سے جہاں بھی ٹریک کروں گا جس جگہ پہ بھی کروں گا تو اس کے نیچے لیند چلے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انڈر لائن ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کوئی پیرا گراف یا کوئی اور چیز جو بھی آپ کھولیں گے اس کو آپ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لئے تو آپ اس ٹول کو یوز کریں گے اسی طرح اس میں ایک اور ٹول نظر آ رہا ہے وہ یہ ایرو کا تو ایرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کسی کو بتانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ جہاں پہ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فون کا نشان آ رہا ہے میسج ہے کیمرہ ہے گیلری کلاک اگر میں کسی کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے میسجز میں جاؤ یا میسجز کا بٹن جو ہے وہ پریس کرو تو اس کے لئے آپ یہ ایرو یوز کر سکتے ہیں اس ایرو کو پریس کریں گے اس کے بعد جسٹ اپنی انگلی سے ویسے ہی اس کو ٹریک کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں پلے میوزک پہ اگر میں نے کسی کو بتانا اس پہ جاؤ تو میں اس کو پریسے کر دوں گا کوئی بھی یہ ڈیلی پاکستان کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر جانا ہے تو میں اس کو ایسے کر دوں گا تو یہ ایک سمجھانے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے جیسے آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں نیچے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ بالکل اس ایرو کے نیچے آپ اگر اس کو ایسے کریں گے تو آپ کو جو کلر ہے وہ چینج کر دے گا آپ جو بھی کلر کرنا چاہیں مثال کے طور پر میں یہ کلر کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پریس کروں گا اس کے بعد میں جو بھی کروں گا اس کلر میں یہ میرا ایرو بنے گا اسی طرح اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک کیمرے کا بھی نشان نظر آ رہا ہے اگر آپ کسی چیز کا سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اب ایسے ہی جیسے میں نے یہ کیا ہے میں نے اس کا سکرین شارٹ لینا ہے تو میں اس کیمرے والے بٹن کو پریس کر دوں گا تو یہ اسے اس کا سکرین شارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے یہ تھا ایکس ریکارڈر اور اس کے جو مین ٹول میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت فیدیمان ہے وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جو کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اپنی بات ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس طریقے سے اپنی سکرین کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ برش کا ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ